بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولنا محمد وعلا آل سیدنا ومولنا محمد وبارک وسلم وصلی علیك الصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ فرض علوم کے نام سے ہمارا یہ ہفتہ بار یہ مل بیٹھنا اس کے نام میں ایک کشش ہے کہ یہ فرض ہیں سیکھنے علم تو ویسے ہی فرض طلب العلم فریضتن علا کل مسلمن یہ پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی کہ ہر مسلمان پر طلب علم فرض ہے طلب کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا کسی کی جستریو کرنا یہ لفظ جدرہ وردو عربی کے ہوتے ہیں تھوڑے سے مشکل بھی باز کات یا سننے میں نہیں آئے ہوتے کسی کو کوئی ایسی الجن ہو کسی لفظ میں تو بے شک بول دیا کریں گے اس کو آسان کوشش کرتے ہیں آسان سے آسان لفظ بولے جائیں اگر پورے کتابی الفاظ پڑھیں تو وہ بہت سوں کے شاید نہ سمجھا سکیں تو یہ طلب علم کی ایک عبادت ہے یہ جو طلب علم میں بیٹھنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کلاس ہے جس میں جا کے ایسی شامل ہونا ہے یہ علمی اور روحانی روحانی عبادت ہے اصل ذکر یہ ہے اللہ تعالیٰ کا علم سے اتنا لحظہ ذکر جو بولا جاتا ہے نا تو ہمارے خیال میں آتا ہے کہ شاید یہ آنکھیں بند کر کے اور اللہ اللہ کرتے رہے ہیں تو یہی ذکر ہے یہ بھی ایک ذکر ہے لیکن اعلیٰ ترین ذکر یہ ہے کہ اللہ کریم کی معرفت حاصل کی جائے نماز کو قرآن پاک میں ذکر کہا گیا ہے کہ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے قرآن حکیم بھی اللہ کا ذکر ہے ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے مشاعر کہتے ہیں اللہ کی نشانیاں یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور علم حاصل کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو یہ روحانی ذکر والی اور اللہ کریم کی معرفت حاصل کرنے والی ایک کلاس ہے اس کو کلاس کہنا بھی تھوڑا سا چھوٹا لفظ ہے یہ عبادت ہے علم سیکھنا یہ عبادت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں تمہاری دو حالتیں ہونی چاہیے یا معلم بن کے رہو یا متعلم بن کے رہو معلم کیسے کہتے ہیں سکھانے والا استاد اور متعلم سیکھنے والا یا سکھانے والے بن کے رہو یا سیکھنے والے بن کے رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آتا ہے وہ آگے سکھاؤ جو نہیں آتا وہ سیکھاؤ سیکھنے میں شرماؤ نہیں ساری زندگی ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم بنو عالم بنو قرآن و حدیث کے عالم نہیں تو اہل علم کی صحبت میں بیٹھو یہ بھی مجسر نہیں تو علماء سے محبت کرو اگر یہ بھی حمد نہیں تو کم از کم علماء سے بغض نہ رکھو یہ آخری درجہ ہے یا خود عالم بنو نہیں ہو سکتا تو علماء کی صحبت میں بیٹھو یہ بھی مشکل ہے تو علماء سے محبت کرو یہ بھی مشکل ہے تو علماء سے بغض نہ رکھو ہر یہ چیز کسی نہ کسی درجہ پر بھی جائے گی تو ہم میں اس نسبت سے کہ یہ فرض علوم یہ سیکھنے جو ضروری ہیں پچھلی دفعہ جو چند باتیں ہوئی تھیں تھوڑی سی وہ دھوراتے ہیں ایک چیز فرض ہوتی ہے اور ایک واجب ہوتی ہے اس میں کوئی فرق بتا سکیں فرض اور واجب میں فرق کیا ہے جی فرض چھوڑنے سے کفر ہو جاتا ہے اور واجب سے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے لیکن کفر نہیں اور کوئی یہ تیزیں یاد کریں کہ تو یہ قبید تانی پڑھ جاتے ہیں کسی کو انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا جو فرض کو انکار کرے اور انکار نہ کرے وہ فاسق ہے واجب ہے چھوڑنا نہیں انکار کرنے فرض کا انکار کرنے والا اسے کفر ہو جاتا ہے فرض کا انکار کفر ہے اور واجب کا انکار کفر نہیں اور کرنے میں دونوں برابر کے لازم ہیں دونوں کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور ایک تھا فرض این اور دوسرا فرض کفایہ فرض این اور کفایہ میں کیا فرق ہے سب کفایہ میں ہے ایک آہ چار آدمی اگر یہ کفنے کر لے تو سب کفر جائے گا فرض این اس پر وہ ضرور سب کفر ہر ایک آہ پنات کوئی کسی کی طرف سے نکار یہ فرض این ہے داود فرض این کی کوئی مثال بتا دیں کہ یہ چیز فرض ہے لازم ضروری ہے سب نے کرنی ہے کسی کو معافی نہیں کوئی مثال ہج ہج نماز نماز تو یہ ایک قسم ہوگی تھی فرض این اور فرض کفایہ اور فرض کی ایک صورت یہ بڑی تھی ہم نے کہ فرض لے ذاتی ہی اور فرض لے غیری ہی یعنی فرض لے این ہی لے غیری ہی اس کا کو فرق فرض لے این ہی کیا ہوتا ہے کوئی بتا دے جو اپنی ذات میں خود فرض ہے وہ کسی کی وجہ سے فرض نہیں ہوا وہ چیز فرض ہے بدا کی خود جیسے نماز اور فرض لے غیری ہی کہ اصل وہ فرض نہیں تھا وہ فرض کام کرنے کے لیے وہ طریقہ اختیار کرنا فرض ہوا ہے جیسے وضو وضو خود فرض نہیں ہے یہ نماز کی وجہ سے فرض ہوا ہے اپنے طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ نماز یا عبادت کے ساتھ اس کا تعلق ہے اس طرح بہت سی چیزیں کہ ایک چیز اپنی اصل میں فرض ہے اور کچھ اس کے ساتھ کیوں کہہ لیں ایک پروڈکٹ ہے اور کچھ بائی پروڈکٹ یہ بائی پروڈکٹ اس طرح ہر عبادت مجھتی ہے اور اشر صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا تھا پچھلی دفعہ کہ جو فرض چیزیں ہیں سیکھنی ضروری ہیں مسلمان کے لیے کہ جو عبادت فرض ہے جو کام فرض ہے اس کے بارے میں جاننا فرض ہے جو سنت ہے اس کے بارے میں جاننا سنت ہے تو ایک بندہ نہیں سیکھتا حج کے مسئلے نہیں سیکھتا نکات اللہ کے مسئلے نہیں سیکھتا تو کیا وہ گناہگار ہوگا کہ اس نے فرض چھوڑا اس کا پھر جواب ہوا تھا آپ ہی بتا لیں آپ نے علم الحال کہتے ہیں کہ جس کام کی جب ضرورت پڑے گی اس وقت اس کے بارے میں جاننا عرض ہو جاتا ہے اس کے بغیر وہ کام کریں گے تو غلط ہو جائے گا وہ کام غلط ہو سکتا ہے جیسے آج کسی کے بارے کسی کے لیے حج کے مسئلے سیکھنا اس طرح فرض نہیں ہے جیسے وہ دین آئیں جب حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو تب اس کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتا ہے اور یہ ایکسٹینشن کیوں ہوتی ہے اس کی بھی ایک مثال تھی کہ یہ فوری طور پر فرض نہیں ہوتا اس کی ایک مثال آئی تھی ٹائم کیا حوالہ سرم جیسے جیسے نماز جیسے نماز کہ نماز فرض ہوئی ہے زہر کی ایک بج کے تیس منٹ پہ لیکن فوراں پڑھنا فرض نہیں ہے دو بجے پڑھ لیں تین بجے پڑھ لیں چلتی جائے گی اور جب آخری ٹائم رہ جائے گا جس میں صرف فرض پڑھے جا سکتے ہیں اس وقت اس کا پڑھنا فرض این ہو جائے گا ٹائم کے لحاظ دو بجے پڑھنا فرض نہیں ہے ڈائی بجے پڑھنا فرض نہیں ہوگا پڑھ لے گا ادا ہو جائے گا لیکن آخری ٹائم جب ختم ہونے لگا ہے تب اگر چھوڑے گیا تو ہرام گناہ کبیرہ ہو جائے گا دو بجے نہیں پڑھتا ڈائی بجے پڑھے تو یہ گناہ کبیرہ نہیں ہے لیکن اگر پانچ بجے ٹائم ختم ہونا ہے اور پانچ میں پانچ منٹ رہتے ہیں جس میں صرف فرض پڑھے جا سکتے ہیں اس وقت نہیں پڑھے گا تو پھر یہ کبیرہ گناہ کا مرتبہ دے گا اس طرح یہ اس کی ایک مثال آئی تھی یہ باتیں تھوڑی سی یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے کہ ٹائم کچھ عبادات کے لئے بنتا ہے ظرف اور کچھ عبادات کے لئے وقت بنتا ہے سبب ظرف برطن کو کہتے ہیں اور سبب کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وقت وجہ بنا ہے اس عبادت کی نماز کے لئے ٹائم سبب ہوتا ہے کہ ٹائم آئے گا تو اس کی وجہ سے نماز فرض جب ہو جائے گی لیکن ضروری نہیں کہ چار کے ہنٹے ٹائم ہے تو چار کے ہنٹے بندہ نماز ہی بڑھتا ہے اس کے اندر تھوڑا سا ٹائم ہے اور جس عبادت کے لئے ظرف بنتا ہے وہ ایک ایک سیکنڈ اس عبادت میں گزارنا ضروری ہوتا ہے اس کی بھی مثال دے سکتے ہیں کہ کس عبادت کے لئے ٹائم ظرف ایک سیکنڈ بھی وہ عبادت نہ ہوئی تو ساری ختم ہو جائے گی روزے کے لئے ٹائم ظرف بنتا ہے کہ پورا برتن عبادت سے رہنا چاہیے صبح چار بجے روزہ شروع ہوا آٹھ بجے تک اور اس میں سے کوئی بندہ کے لئے پانچ منٹ میں یہ عبادت چھوڑ دوں یہ چلتی رہی ہے نہیں ہوگی ایک ایک لمحہ اس عبادت میں گزرتا ہے تو تب وہ ادا ہوتی ہے اور جس کام کے لئے وقت سبب بنتا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اس عبادت میں لگتا ہے ضروری نہیں کہ سارے میں وہ یہ کام کرے اب آپ اگر ریاض صاحب یہ بتا سکیں کہ نماز کے لئے ٹائم سبب ہے کہ ذرف سبب ہے اس لئے کہ اس کا تھوڑا سا حصہ ہے ضروری نہیں کہ سارا ٹائم ہی نماز میں گزرے لیکن روزے کے لئے سارا ٹائم روزے سے گزرنا ضروری نہیں اب اس کو زندگی پہ اگر لے آئیں تو ایمان کے لئے زندگی سبب ہے یا ذرف ایک ایک لمحہ ایمان میں گزرنا ضروری تو بندہ کے لئے تھوڑی دیر ایمان چھوڑ دیں پھر چلے ایسا نہیں ہو سکتا یہ ٹیکنیکل لفظ ہوتے ہیں کچھ استلاحی علمیسی چیز کا نام ہے کہ آپ کسی سے بولیں تو بتا سکیں اس کو آپ کسی اور ایمان میں لاکے وہ مفہوم نہیں ادا کر سکتے زرف اور سبب کا اردو میں بھی یہ ہی ہے انگلش میں بھی یہ ہی ہوگا صرف سمجھنے کے لئے ہم بہت ساری اس کی تشریح کر سکتے ہیں اگر اتنا قانون سمجھ جا جائے نا کہ وقت ظرف ہے یا سبب ہے بہت سارے مسائل آل ہو جاتے ہیں کہ کسی نے اگر نماز کا روز مرہ ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو اگر کوئی بندہ ڈیڑھ بجے دو بجے نماز نہیں پڑتا اس کو ہم نماز کا تارک نہیں کہہ سکتے اس کو لانتان نہیں کریں گے کہ تم نے کیوں چھوڑی تین بجے فوت ہو جاتا ہے اور چھے بجنے میں دو منٹ رہتے ہوں بندہ فوت ہو جائے اس سے زہر کی نماز کا نہیں پوچھا جائے گا تب تک جب تک اتنا وقت ہو جس میں صرف اللہ اکبر کہہ کہ تقبیر تحریمہ پڑھ سکتا ہے صرف تقبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے تقبیر تحریمہ کیا ہوتی ہے شاید وہ تو بہت دفعہ ہوتی ہے کون سی اس میں نماز میں کافی دفعہ اللہ اکبر کہتے ہیں سجدہ رکو پہلا پہلا جب نماز شروع کرتے ہیں اس وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر تحریمہ بولتے ہیں اتنا وقت اگر رہ گیا جس میں صرف تکبیر تحریمہ کہہ جا سکتی ہے اور وہ بھی اس نے شروع نہیں کیا اب فوت ہوا تو اس کا حساب دینا پڑے گا کوئی بندہ بالک ہو جائے اتنا ٹائم اسے ملا جس میں صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتا تھا نماز پڑی نہیں جا سکتی ہے اس کو یہ قضاء کرنی پڑے گی کوئی مسلمان ہو جائے اتنا دیر اس کو مل گیا ٹائم جس میں صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتے تھے تو یہ نماز پڑا کرنے پڑے گی یہ سبب اور ذرف کا تھوڑا سا فرق ہے اس وہ کتابیں تو آج تک نہیں پہنچ سکیں وہ نمازہ کیا تھا کہ دو افتے تک شاہد آج ہیں تو دو بس ہوں گلی لیکن کتاب بھی میں یہ پڑھ رہا میرے پاس ہے یہ جو کتاب ہمارا سوچا پڑھیں لیکن صرف یہ کتاب پڑھ کے شاید کوئی بندہ نہ سمجھ سکے جو کچھ لے کتاب ہے اس میں یہ وضاحتیں بڑی ضروری ہیں اور کچھ مسائل اس میں ایسے بھی ہیں جو شاید وہ ہمارے لیے ان کو اور طریقے سے بیکھنا پڑے کے وہ ایوات صاحب کے میسیج گروپ میں لنک ہے اس کتاب کا جو وہاں سے دیکھنا چاہے اگر جو کسی اگر نہیں پہتا ہے اس کتاب کے دو حصے ہیں ایک اقائد اور ایک اعمال قرآن پاک میں دو لفظ ہمیشہ استعمال ہوتے ہیں آمنو و عامل الصالحات آمنو عقیدہ ایمان اور عامل الصالحات نیک عمل یہ دونوں ہم کوشش کریں گے کہ تھوڑا سا حیسائی کا پڑھ لیا جائے اور تھوڑا سا دوسرے کا اگر صرف اقائد چلتے رہیں گے تو ہو سکتا ہے چھے مہنے لگ جائیں تو اقائد کا ہی چپٹر ختم نہ ہو تھوڑا تھوڑا حصہ دونوں کہا کریں گے تو یہ پرلل چلتا رہے گا آن کتاب الاقائد میں سے اقائد اقیدہ کی جمع ہے اسی بند اکھی بیٹھ کے پھر اٹھنا نہیں پڑے گا نس کے ہوتی پھر یہ میں بٹھانے ہوگا نس کسے کہتے ہیں جی راجہ صاحب قرآنِ حایات سے حدیثی بھی ہوتی ہے قرآنِ حکیم اور احادیثِ متواترہ مشہورہ حدیثِ متواتر کیسے کہتے ہیں یہ پچھلی دفعہ ہی تھی نہیں آئے گا کوئی بار بار یہ لفظ دفرائے کریں گے آج نہیں آئے گا اگلی دفعہ آ جائے گا پھر نہیں آئے گا اگلی دفعہ آ جائے گا حدیثِ متواتر لفظ تو بولنے کا مسکرہ حدیث کون سی متواتر 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 حدیثِ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ہر زمانے میں بیان کرنے والے اتنے لوگ ہوں اتنے لوگ ہوں کہ اگلی طور پر اتنے لوگوں کا مل کے جھوٹ بولنا مشکل اس کو متواتر کہتے ہیں کہ جس کو بیان کرنے والے ہر دور میں اتنے لوگ ہوں کچھ حدیث ہیں حسین جو صرف ایک بندے سے ملی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سنی ہے کچھ ہے جو دو نے سنی ہے کچھ ہے جس کو بہت سے لوگوں نے سنا ہے اور بہت سے نے آگے بیان کی ہے اس کی تعداد بھی بیان ہوئی ہے کتنے ہوں کام از کام مقرر نہیں ہے لیکن اندازاً کسی نے کہا دس سے زیادہ ہوں کسی نے کہا چالیس ہوں کسی نے ستر کا لیکن اس کی عام تعریف یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر زمانے کا مطلب یہ نہیں کہ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بخاری شریف تک مسلم شریف تک جو کتابیں بنیں تین صدیوں میں چار صدیوں میں اتنے لوگوں نے وہ حدیث بیان کی ہو کہ اقلی طور پر ہر بندہ یہ کہے گے اتنے بندے مل کے جھوٹ نہیں بول سکتے یہ پکی سچی حدیث ایسی حدیث شریف کا وہی درجہ ہے جو قرآن شیف کی آیت وہ بھی نص کہلاتی ہے نص قرآنی سے یہ ثابت ہے نص حدیث سے یہ ثابت ہے یعنی وہ حکم جو قرآن اور حد قرآن اور حدیث سے ثابت ہے لیکن حدیث کی براغی تفصیل ہے کون سی حدیث یہ نص قطی اور ذنی قطی سے فرض ہوتے ہیں ذنی سے واجب ہوتے ہیں اقائد اور اعمال ایک عقیدہ ہوتا ہے اور زیادہ ہوں تو اقائد اگر کسی کو صفت ایمان مفصل آتی ہو تو اس سے ساری اقائد کون کون سے بنیادی اقائد ہیں جن کو ماننا مسلمان کے لئے ضروری ہے آمنت باللہ وملائکاتی باللہ وملائکاتی وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر شعیرہ وشقہ من اللہ تعالی والباس بعد الموت یہ سات عقیدے ہیں ان سات پر ایمان لا نغروری ہے ان کے بارے میں یہ تھوڑا ساتھ انشاءاللہ ہم جانے میں بھی یہ عقیدے ہیں کہ عقیدہ عقد سے بنا ہے عقد کسے کہتے ہیں گرہ لگانا اس جیز پر دل جم جائے کہ اس کو کوئی پھر ہٹار نہ سکے اس کو عقیدہ کہتے ہیں ان گروں کو بھی عقد کہتے ہیں یونگلیاں کے جوڑ عقیدہ کا لفظ ایمان کے لئے اس لئے بولا جاتا ہے کہ جس پر دل جم جائے اور پھر اس کو کوئی ہٹار نہ سکے اس سے بندے کا دل کھلے ناس پر ایسے مضبوط بند ہو جائے وہ عقیدہ ہوتا ہے اور عقیدہ میں سے سب سے پہلا بنیادی عقیدہ جس کے بعد ساری فیلی ہیں وہ خراب ہوا تو باقی سارے ختم وہ کیا ہے عقیدہ توحید 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 کا مطلب سیاز توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک ایک جاننا عربی میں ایک کو کیا کہتے ہیں واحد اور توحید جب بھی لفظ بلہ جاتا ہے کہ توحید ون نس ون نس ون نس ایک اتنا خالص اتنا خالص عقیدہ توحید ہونا چاہیے کہ لفظ بھی ایسا نہ بولا جائے جس میں شک شبہ بھی پیدا ہو اتنا خالص عقیدہ توحید بنیاد ہے سارے ایمان کی اس میں ذرہ سی کمزوری یہ یا بندہ مشرک ہو جاتا ہے اور یا کافر ہو جاتا ہے اور یا اتنا غلو کر کے اللہ کی ذات میں نعوذ باللہ کسی کو اس کی ذات میں داخل کر کے یہ دو دو لفظ جو سورة الفاتحہ میں ہمیشہ بڑھتے ہیں مغدوب اور دالین یا مغدوب ہو جاتا ہے یا دالین میں سے ہو جاتا ہے توحید بہت خالص رہنی چاہیے شک شبہ سے بھی بچنا چاہیے ہمارے عمل میں کچھ چیزیں ایسی آگئی ہیں جو شاید نہ عطیدو اچھا تھا اب علماء تو بیان کرتے ہیں کوئی مانتا نہیں جو صاحب علم لوگ ہیں یہ شک شبہ سے جو بچانے کے لئے قانون رکھے گئے ہیں اللہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے مثلا ہمارے لئے یہ زیادہ پرابلم بنتی ہے جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں مزاروں کو چھونتے ہیں کوئی سجدہ کر دیتا ہے کوئی ان سے مانگتا ہے کوئی کچھ علماء نہیں اسیز کی اجازت دیتے اللہ حضرت نے یہ لکھا ہے حطاوہ رضویہ میں کہ کسی بھی صاحب مزار کے پاس جاؤ تو اس سے ساتھ ہاتھ دور کھڑے ہو کر دعا کرو چومنے سے بھی روکا ہے قبروں کو کتنی اختیار کی ہے کہ کوئی ایسا شبہ بھی نہ پیدا ہو جس سے محسوس ہو کہ یہ بندہ کہیں چوک رہا ہے یہ شک شبہ سے بچانے کے لیے یہ نماز منع کی ہے سجدہ نہ کرو زوال کے ٹائم سجدہ نہ کرو سورج نکلتے ہوئے سجدہ نہ کرو سورج ٹوپتے ہوئے کیوں نہ کرو اس لیے کہ اس ٹائم پہ وہ لوگ سجدہ کرتے تھے یا ان کی عبادت کا ٹائم تھا جو سورج کو پوچھتے ہیں جو سورج کو خدا سمجھتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس وقت ایسے سجدے میں پڑے ہو تو کچھ دیکھنے والا کہیں ان جیسا نہ سمجھو اتنا احتیاط کے ساتھ یہ عقیدہ توہید رکھا گیا یہ بہت خالص ہو تب ہی ایمان بچتا ہے توہید کا تعلق اللہ کریم کی ذات کے ساتھ ہے یہ سوال اس کا پہلا جہاں سے ہم نے آج انشاءاللہ شروع کرنا ہے اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا بیان ذات کیا ہے این باری تعالی جو اصل اللہ کریم ہے وہ کیا ہے یہ ہم اس پر نہیں بیعث کرتے ہیں یہ احتیاط بھی اس میں بھی چاہیے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں نہ سوچو اس کی صفات کے بارے میں سوچو ذات کے متعلق جو بھی سوچے گا وہ گمراہ ہو جائے گا اس لیے کہ وہ ہمارے سوچ سمجھ سے فہم و ادراک سے بہت بلند ہے قرآن شریف میں کچھ مثالیں دیں ہیں اللہ کریم نے اپنے بارے میں ہاتھ کا ذکر کیا اللہ تعالی نے کہ اللہ کا ہاتھ سب سے اوپر ہے رنگ کا ذکر کی اللہ تعالی نے اپنے رنگ کا کہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ سب سے اچھا پنڈلی کا ذکر کی اللہ تعالی نے کہ قیامت والے دن اللہ کریم اپنی پنڈلی کھولے گا پنڈلی دعوت پتا کیا ہے آپ پنڈلی کیا ہے اللہ کریم کا چہرہ یہ پنڈلی کہلاتا ہے اب سمجھ رہے گی پنڈلی کیا ہے اللہ تعالی کیامت والے دن اپنے پنڈلی ظاہر کرے گا یہ قرآن شریف میں لکھا ہے اللہ کریم کا چہرہ یہ قرآن شریف میں لکھا ہے لیکن یہ ساری چیزیں کبھی بھی ترجمہ پڑھتے ہیں ان چیزوں کو سوچ کے لوگ بڑے بھٹک گئے ہیں لوگوں نے پھر اللہ کا جسم نوزباللہ تراشا ہے کہ وہ ایسا ہے ایسا ہے ان مثالوں کو قرآن شریف میں کبھی ترجمہ میں پڑھنے میں آئے کسی سے سننے میں آئے تو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ صرف ہماری سمجھ کے لئے ہیں کہ ہمارا ذہن اس طرح کی چیز کو سوچتا ہے اللہ کریم حقیقت میں کیا ہے اس پر ہمیں نہ سوچنے کی ضرورت ہے نہ ہماری سمجھ میں آسکتا یہ صرف ہماری سمجھ کے لئے ہیں چونکہ ہم سمجھتے ہی اتنی اس طرح کی چیزیں جیسے جنت کی بات کہیں جنت میں انگور ہوں گے شہد ہوگا فلانگے سب ہماری سمجھ کے لئے ہیں جنت میں بالکل یہ انگور نہیں ہے جو ہمارے پاس بالکل ایسا شہد نہیں ہے نہ ایسی نہریں وہ صرف ہماری سمجھ کے لئے ہیں کہ ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی لیکن وہ کیا ہیں وہ بہت ذہن سے بہت آگے چیزیں ہیں اس لئے اللہ کریم کے بارے میں ایک تو اس کی ذات ہے ذاتِ باری تعالی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کسی بندے کا بھی نام لے لیں ایک میری ذات ہے کہ میں یہ بیٹھا ہوں اس کو ذات کہتے ہیں ایک آپ کی ذات ایک وہ ذات ہے جو ہم کہتے ہیں یہ تم ذات کے کون ہو وہ جی ذات کے شیخ ہیں فلانی ذات کے ملک ہیں یہ ذاتیں نہیں ذات ایک جسم کا نام ہے کہ کوئی بھی بندہ لے لیں کہیں گے یہ اس بندے کی ذات ہے اس کو کیا کہیں گے آپ نشک میں کیا کہیں گے اس کو کوئی مشکل ہے کہ کسی زبان میں فریاد صاحب سوچ رہے ہیں کہ کچھ اور سوچ رہے ہیں بارڈلی فام کی کوئی بھی یہ کہیں گے یہ ایک کتاب ہے اس کی ایک ذات ہے یہ میری ایک ذات ہے کہ میں ذات اس کو ذات کہیں گے وہ ذات نہیں جس کو ہم ذات کردو میں بولتے ہیں تمہاری ذات کیا ہے تو ایک اللہ کریم کی ذات ہے اور ایک اس کی صفت ہے ذات وہ بالکل اس کا اپنا جیسا بھی وجود ہے اس کی شان کے لائف جیسا بھی ہے اس کی شان کے لائف ہمیں نہیں پتا اور صفت کیا ہے کہ جیسے ہم کہیں اشار صاحب کی ایک یہ ذات ہے اور ان کی صفتیں کیا ہیں یہ سچ بولتے ہیں یہ نمازی ہیں یہ ڈاکٹر ہیں یہ انجینئر ہیں یہ ساری ان کی صفتیں ہیں اسی طرح اللہ تعالی کی ایک ذات ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے اور باقی اس کی صفتیں ہیں بہت سارا میں کوشش کر رہا ہوں کیوں جی جیسے ذات کے ہمارے سے ہم سارے یہ ہماری ذات ہے یہ ان کی ذات یہ میری ذات یہ چھوٹے ہیں میں بڑھا ہوں یہ موٹے ہیں میں بتلا ہوں یہ صفتیں ہیں تو یہ ہے ہمیں جاننا ضروری ہے کیا کہ اللہ کریم کی ذات اور اللہ کریم کی صفات کہ ذات کے بارے میں ہمیں کیا سمجھنا چاہیے اور صفات کے بارے میں صفتوں کے بارے میں کیا سمجھنا چاہیے پہلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے ایک تو یہ ہے نا ہم کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں بندہ پوچھے بھی کیا مانتے ہیں مسلمان تو نہیں پوچھتا ہے ہم سارے کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں آپ سے بندہ پوچھے اللہ کو کیا مانتے ہیں ایک آپ بتاتے ہیں ایک ایک بتاتے جائیں گے ہم اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ تعالیٰ کو ربوں مانتے ہیں اور ایک یہ زیادہ اچھی بات کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں یہی توحید ہے آپ اللہ کو مانتے ہیں کیا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں کوئی اس کے برابر نہیں تو یہ پہلا عقیدہ ہے کہ یہ بارہ بہت سارے ہیں لیکن گیارہ بارہ اجزاء ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے شاہ صاحب ایک یا واحد بہمانہ یکتہ ہے یکتہ تو فارسی کا لفظ ہے اب یکتہ پھر سمجھانا پڑے گا یکتہ کیا ہوتا ہے ون نیسس انگلیش میں کہتے ہیں ایک تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا کہ وہ واحد اللہ واحد ہے ایک اس ایک کی تشریح آپ کر لیے ہم نے تو آپ کو اندازہ رہنا چاہیے بھی وہ ایک ایسا ایک ہے جس کا دوسرا کوئی نہیں ہے نہ دو جسم ہیں نہ اس کی جتنی صفتیں ہیں بے حساب ہیں نہ اس کی صفتوں میں کوئی شامل ہے نہ اس کی ذات میں کچھ وہ خود ہی ہے جو کچھ بھی اس کو کسی نے بنایا نہیں اس نے کسی سے کچھ لیا نہیں توحید بہت زیادہ ضروری ہے ہم نہ یہ ہمارے پرابلم ہیں کہہ لیں یہ اہل سنت والجماعت اور شیعہ لوگوں کے ہاں ہم نے یہ توحید کا نام ہی لینا چھوڑ دیے نہ ہماری کسی تقریر کا موضوع توحید نہ ہماری کسی کتاب کا موضوع توحید نہ ہماری کسی مسجد کا نام توحید میں نے پہلی دفعہ نوروے میں آکے سنا تھا توحید اسلامیک سینٹر جب لفظ توحید ہم کسی کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراں ذہن میں آتا ہے یقو بابیو کیوں بھی توحید ہمارا نہیں ہے ہمارا ایمان نہیں ہے کوئی شیعوں کا ہے توحید اسلامیک سینٹر یہاں لیکن یہ ذکری نہیں کہیں ہمارے ہاں کے اور بہت سے لفظ ہیں کبھی آپ سننے کو ملے جہاں بول جاتے ہیں اور شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اس وقیدہ توحید میں خرابی کر چکے ہیں یا کسی بندے کے بارے میں ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کسی پیر نبی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ خرابی ہو چکی ہوتی ہے لیکن میں پتہ نہیں چاہتے ہیں یہ بار بار جو میں یہ زور دے رہے ہیں اس پر کہ ہمیں سنہ گبرانا چاہیے بلکہ ہمیں اس کا اعلان کرنا چاہیے کہ ہم توحید والے ہیں کیوں کسی کو چھوڑ دیا ہے مدان کے لیے توحید کا نام لو تو حابی ہوں گے اور پیروں کا نام لو تو سننی ہوں گے عشق صاحب جیسے اہل سنت میں ہم زیادہ کرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت اصل میں تو رسپیکٹ دے رہی ہوتے ہیں لیکن وہ بھی توحید میں آتا ہے کسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہے اللہ فرماتا ہے دوسرا ہے عربی میں کہیں گے الہ یا معبود یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے معبود کسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ واحد ہے دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ معبود ہے معبود کسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے عبادت کا کوئی انداز شاہد بتا دیں مثلاً کس چیز کو ہم کہیں گے کہ یہ عبادت ہے جو سب سے زیادہ آسان سمجھ لیں جس کے بارے میں سمجھ آ جائے کہ یہ کام کرنا عبادت ہے یہ اللہ کے سوا کسی کے لئے نہیں سجدہ مثلاً سجدہ کرنا عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لئے نہیں کوئی کسی کو خدا سمجھ کے کرے گا تو مشرق ہو جائے گا تعظیم کے لئے کرے گا تو حرام کرے گا کبیرہ گناہ ہندو بتوں کی عبادت کرتے ہیں عبادت کا مطلب سجدہ کرتے ہیں یہ آسان اور بھی بہت سے چیزیں لیکن آسان سمجھنے کے لئے یہ ہے عبادت کس کو کہیں گے سجدہ کرنا دیکھنے والے کو سمجھے کہ یہ بندہ اس کی عبادت کر رہا ہے اس کو سجدہ ایک عام چیز ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے لا معبود الا اللہ ولا موجود الا اللہ تیسرا کیا ہے قدیم یہ لفظ اگر یاد رہ جائے تو کر لیں یاد کوئی فرق نہیں پڑتا ہے واحد الہ الہ کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے لا الہ الا اللہ یہ کلمہ شریف میں یہ لفظ آتا ہے لا الہ الا اللہ لا کا معنی یہ دیکھو مسلمان شروع کہاں سے نہیں سے اس نہیں کا اتنا اثر ہے زندگی پہ کہ یہ ہر کام میں پھر نہیں ہی رہتی یہ مانتے نہیں لا الہ کوئی الہ نہیں ہے اس کلمہ کا ترجمہ یہ ہے لا الہ کوئی الہ نہیں ہے الہ کو اب دوسرے لفظوں میں عبدالوحی صاحب کیا کہنا معبود اور اس کو ذرا آسان کریں دعوت کو سمجھائیں دعوت کو سمجھائیں دعوت کو سمجھائیں اچھا ہے نا اس کو ذرا جس کو سجدے کیے جائیں سجدہ سمجھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جس کو سجدہ کیا اس کی عبادت ہے اور قدیم کا مطلب کیا ہے قدیم کا مطلب ایک تو لفظ کا معنی تحت قرآنہ اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے عزلی یہ بھی عربی کا لفظ ہے عزل کہتے ہیں جس کا کوئی سٹارٹ نہیں ہے ایک چیز ہے کہتے ہیں یہاں سے شروع ہوئی ہے ایک چیز کہتے ہیں سو سال پہلے شروع ہوئی ہے یہ ہزار سال پہلے شروع ہوئی ہے یہ لاکھ سال ملین سال پہلے شروع ہوئی ہے اس کا کوئی سٹارٹنگ پوائنٹ ہی نہیں ہے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہے کب سے ہے اس پہ کب نہیں ہے یہ ہم نہیں تیع کر سکتے بس اس کے بارے میں یہی یقیدہ ایمان ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ چیزیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں لیکن اسی چیز کا نام ماننا ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات اگر سمجھ آجت پھر تو اخداج نہیں ہے وہ ہمیشہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس چیز میں بحث کرنے سے منع فرمایا کہ نہ کرو کیا کہ اس چیز کو کس نے بنایا بندے نے بندے کو کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ پوچھتے پوچھتے بل آخر اس کے موں سے یہ نکل جائے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا اس لیے اس چین کو چلاؤ ہی نہیں جب یہ سوچا کہ اللہ کو کس نے بنایا پھر اس کا ایمان ختم اس کو کسی نہیں نہیں گئے وہ ہمیشہ سے اس کو قدیم کہتے ہیں ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا چوتھا عقیدہ کیا ہے باقی یہ قدیم ہمیشہ سے ہے اور باقی کا مطلب عبدی ہمیشہ رہے گا اس کو فنا نہیں ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی فنا کا مطلب فتم ہو جائے گی پھر نیسری سے زندگی مل جائے تو اللہ کا کرم لیکن اللہ کریم کو نعوذ باللہ فنا نہیں نہ ذات نہ صفات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی قرآن شریف میں سورہ الرحمن میں آیت ہے کل من علیہ فان ہر چیز فنا ہو جائے گی فنا ہو نہ سمجھتے ہیں ہمیں ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کے لا یبقا اللہ وجہ ربی کا ذل جلالی والکرام سوائے تیرے رب کی ذات کے ہر چیز فنا ہو جائے گی پھر لوگ موازنہ شروع کر دیتے ہیں یہ اچھا نہیں ہے لیکن میں اس لیے کرنے لگا ہوں کہ لوگ اس طرح باتیں عقیدت اور محبت میں آگے کرتے ہیں دیکھو دیئے ایک ٹائم آئے گا اللہ کا ذکر بند ہو جائے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا زمین آسمان سورہ چاند ستارے فرشتے انسان سب ختم کر دیا جائے گا اللہ کا نام کوئی لینے والا نہیں ہوگا لیکن نبی کا نام پھر بھی زندہ رہے گا کیوں جی؟ جیس لیے کہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اور نبی پاک کا نام پھر بھی زندہ ہوگا جس میں ہم کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ کس کا رتبہ پڑا؟ ناؤزباللہ ایسے موادنے نہیں کرنے سے وہ نام پڑے ہونا یہ گروہ بندیاں جماعتیں یہ وہہبی سنی اصل ہی نقصان یہ ہوگیا کہ وہہبی ایک انتحابے چلے گئے ہیں اور ہم ایک اور انتحابے چلے گئے ہیں انہوں نے توحید کی آڑ میں آ کر بے عدبیاں بہت کی ہیں اور ہم نے محبت کی آڑ میں آ کر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کافی نقصان کر لیے وہ ہمارے استاذ صاحب پڑھایا کرتے تھے میں ہوابی نہیں ہوں الحمدللہ میں اس طرح کی باتیں اصلیے کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے ایمان محفوظ رکھنے چاہیے شیخ الحدیث علامہ عبدالحاق افغانی صاحب بہت بڑے آلی تھے وہ افغانستان سے آئے تھے مہاجرین میں وہ کہا کرتے پڑھاتے ہوئے کہ ہم نے نوجباللہ اللہ تعالیٰ کو مطل کر دی اب ہمارا کام کیسے نہیں کرنا ہے فلان پیر نے کرنا ہے فلان دربار نے کرنا ہے فلان قبر نے کرنا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی نہیں یہ جہالت ہوتی اس لیے یہ چیزیں سیکھنے ذریعے ہیں تو یہ کیا ہو گیاری وہ الہ ہے وہ قدیم ہے وہ باقی ہے یہ صفتیں آپ نے یاد کرنی ہیں واحد الہ قدیم باقی یہ چیزیں ہم اللہ کے سوا اور کسی میں نہیں مانتے ہیں اگر ہم کسی بندے کو کہیں کہ یہ الہ ہے مشرق ہو جائیں گے کسی بندے کے بارے میں کہیں کہ یہ باقی ہے اس کو فنا نہیں ہے یہ شرق ہے اور واجب الوجود واجب الوجود واجب کا مطلب لازمی ووجود وجود کا مطلب کیا آتا ہے وجود ہونا وہ اللہ واجب الوجود کا مطلب ہے کہ وہ اپنے وجود کے لحاظ سے موجود ہے وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں واجب الوجود کا مطلب ہے کہ وہ اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں کہ کسی کوئی اس کو بنائے تو وہ رہے گا کوئی اس کی مدد کرے تو وہ رہے گا وہ کھانا پینا کرے تو وہ زندہ رہے گا وہ اپنے ہونے میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے واجب الوجود ہیں یہ چیزیں اگر یاد رہ جائیں تو آپ بہت سارے مسائل کے جواب دے سکتے ہیں کوئی بندہ کہتا ہے جب آپ نبی کو یہ مانتے ہیں تو شرک ہو گیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان میں صرف کوئی چیز نبی کے بارے میں نہیں مانتے ہیں تو شرک کیسے ہو گئے جو اللہ کی خاص صفتیں ہیں جس شان کے ساتھ ہو رب بنتا ہے وہ تو ہم نبی میں نہیں مانتے ہیں تو شرک کیسے ہو گئے وہ جتوں کہتے ہیں یہاں سے سنتے ہیں مدینہ شریف تو یہ تو اللہ کی صفت ہے تو نبی میں بھی تو مانتے ہیں یہ اللہ کی صفت نہیں ہے یہ یہ بندے کی صفت ہے دور سے سننا اللہ کی تو ہے لیکن اللہ تعالی نے بندوں کو کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا تھا چیوں چیوں ٹکیوں کو قرآن شریف میں لکھا تو وہ کوئی خدا بن گئے تھا واجب الوجود خالق خالق کا مطلب صاحب مہترین صاحب بھی استاد محترم ہے میں بتایا کہ آپ بتایا کریں مثل اسی ہے آسانی کے لئے کچھ لفظ ایسے ہیں جو شاید آپ زیادہ آسان ان کو بتا سکیں مجھے زیادہ فکر اس چھوٹے کیا کیا آیا بڑی محبت سے اس کو سمجھانی سایئے کیا اب ایک اور کی فکر لگی ہے وہ بیٹھ رہے خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے پیدا کرنے والا اور مخلوق جس کو پیدا کیا ہے ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالی خالق ہے خالق کسے کہتے ہیں داور پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں مخلوق جس کو پیدا کیا جائے بنایا جائے اور خالق جس نے بنایا ہے کچھ لوگ یہ لفظ بولتے ہیں شیر کے بارے میں کہ یہ شیر فلان کی تخلیق ہے یہ نہیں بولی یہ اللہ کی شام یہ اور کئی چیزیں ہیں خالق ہے پاکستان پاکستان کے خالق قائد اعظم محمد علی جنہ وہ خالق نہیں خلق اللہ کی صرف وہ ذریعہ بنیں پاکستان کو وجود ملائے انہوں نے گھ� менее کچھ لوگ نام مگے نے وہ خالق ہے یک ہوں اس کا ملائے Produ30 بیترین ہم اتر specified بہتر ہیں ہو نه Esper تابقیل ک了 جس اترین موسیقی